بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس تو یہ ہوتا نماز میں آپ کھڑے کوئی چلا گیا اب وہ گیا تو دل میں چھتا دل میں چھتا دل میں چھتا دیکھتا نہیں گا نماز پڑھ رہا تھا میں چلے گا میرے سامنے سے مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوڑ گئی اس کی تو وہیں شروع جگڑا میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی دو صف مسجد میں آگے بنی رمضان کا مہینہ تھا مغرب کی نماز تھی دو پیچھے کیسے کھڑے لوگ بیچ میں دو صفے بیچ میں خالی ہیں اور راستہ بھی نہیں جانے گا تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا ایسا صف پورا توڑتے ہیں صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے نماز کا مختصری کوئی کھڑا ہوں گا اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤ تو مجھ پر گناہ نہیں ان کی نماز کا چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے ہوں گے چلا گیا اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا ایک ہی ہوشار تھا پوری صف میں باقی صف تو کھڑے تھے ایک نے توڑ دیا توڑ گئے رہے توڑ گئے نماز اپنی بات دوسرے دو نہیں توڑ رہے تھے چلا گیا اور باد میں نماز گیا کیا ملونا سمجھتا نہیں کہ تم ہمارے سامنے چلے گئے مانے گا کیا جاہل ملونا تم پیچھے ایسی کھڑے ہو گئے ملونا زیادہ سمجھتا نا ملونا بڑھ رہے نا تو کیا جاہل ملونا تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے نہیں بولے میں کوئی جللی جانا تھا ملونا اگر ایسی سب جللی جائیں گے تو مزید اندر رہیں گے اور سوڑک پہ نماز بڑھ گئے نکل جائیں گے جللی تھی کہتے ہیں ان کو تو پیچھے سب بنا لیا انہوں نے ہو سکتا دعوت ہوں گی رات زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز سب نہیں ملیں گے تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھا ہوں گا آپ لگا کہ دستر تو جب ہی بجھ جاتا سب مغرب ہوتے لوگ پڑھا لیا دستر بجھ جاتا تو پیچھے کھڑے گا ملیں گا کیا جاہل تم کوئی اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی سف نہیں بنا سکتے تو کچھ نہیں خاموش ہو گئے تم کیونکہ غلطی ان کی تھی توڑا بھی دیا اس نے تو دو ہوتے ہیں ایک تو یا تو دل میں کرتے ہیں دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جب کوئی نمازی کے آگے سے چاہتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیں صحیح بخاری و صحیح مسلم دی جب کوئی سترے کے طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرا آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے مطلب وہ سترے کے لیمٹ کے اندر سے سجدہ گاہ کی اندر سے آپ فرماتے ہیں آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے ہیں حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کریں اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے جائز لڑائی ہے کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے روک دینا ہے نہ رکے تو دھکا دے نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں آپ اس کو مار سکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا باقہ کہیں سے بھی جا آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں ج altre نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہیں تو تم چالیس تک انتظار کرنگے رامی بھول گیا کھر اپنے چالیس دن کہا یا چالیس سال کہا میں بھول گیا لیکن ہم چالیس دن و چالیس سال کو بھی کوکیں چھوڑ دیں چالیس منٹ بھی لے تو بہت ہے چالیس منٹ رکے رہے انسان کامس کامس سمجھے چالیس تک رکے رہوں گے رافی کہتا ہم بھول گیا دن بولا یا سال بلا چالیس آپ نہیں جانا چاہیے اور یہ جائز روکنا ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا اب مارنے سے ورونا شروع کر دیا بچہ اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچوں کو نماز میں مارا وہ رو رہا تھا تو کہا اللہ کے رسول اللہ کہا کہ نماز میں روکو نہ روکے تو لڑو اس لئے میں نے اس کو مارا بچوں کو ایسے نہیں مارنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا اس لئے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لئے آپ نہیں گئے سمجھ رہے ہیں بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا لیکن وہ کیا بچوں گھتا ہے چلو نماز میں کو سامنے بھاگیں گے ایک آزاد بھی کو نصیت کرنا ہی پڑھیں گے شاید وہ روز کرتا ہوں گا لیکن اگر چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا نماز کو یاد رکھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز یہ بڑوں کے لئے بات کہی جاری ہے بڑوں سے مراد بالک کے لئے بالک آنے انسان دس سال کے بعد ہو جاتا لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حد حسن حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا یہ کبھی کاندھے پر بیڑھ جاتے ہیں کبھی گردن پر دونوں طرف دال کے بیڑھ جاتے ہیں ایک روایت ماتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے ہیں سر اٹھایا سر اٹھا کے دیکھا تو حسین اور حسین دونوں کاندھے پر بیٹھے ہوئے اللہ کے سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پر بیڑھ گیا کاندھے پر دال کے ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پر بٹھا لیکن اتنی در سجدہ کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتارا اتار کر نماز پڑھائی نماز کے بعد وہ صحابی کہتے گے ایک صحاب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے بچے دونوں گھوننے لگے گی کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے جاسلام نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پر ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں یہ دونوں ماستر ہیں یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے اور جو ان سے محبت کرتا ان سے میں محبت کرتا دو صحابی قومیں بڑھتی چلے گئے اس سے کیا پتہ چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹوے بیٹھ سکتے ہیں بچے بیٹھ جاتے ہیں حدیث میں یہ بھی کا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزا لے لے بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے تو وہ ہو سکتا اللہ کے ساتھ کرتے ہوں گے گھر میں بھی اب جب نماز میں آیا تو بیٹھ گئے بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لے بچے مزا لے لے اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دی اسی طرح ایک رواعت میں آتا فرض نماز کے لئے نکلے آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی آپ اس کو گھوڑ میں لے کے نماز کے لئے گھوڑ میں وہ آپ سمجھ گئے تھی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ گھوڑ میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا نمازی کو بازو رکھا اور رکو کیا پھر آپ نے دونوں سجدے کیے جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا گا تو آپ نے اسے گوڑ میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑی یہ جائز حرکت تھی یہ بات کس کے لئے لاغوں گی ماں نماز کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں بچوں کو اکیل آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ نماز کے لئے کھڑوں گے وہ چھوڑی ہاتھ میں لے لیں گا جا کر وہ ڈس بین کے اندر کچھ کر دیں گا بھری بھی پانی کی ٹاکی ہے بکیٹ ہے پانی کی اسے مو دال دیا واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے ماں کیا کریں گی چلو نماز پڑھنے گا آو بڑا گود میں لیا اللہ حدو بچہ گود میں آگے بہت سے عورتیں بلتے ہیں نماز کسا پڑھنا بچہ پہت زدی ہے سنتا نہیں ہے نا سنت میں طریقہ یہ فرض نماز آپ نے پڑھائی اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ان کو بخار چڑھاوا ہے بخاری کا بولے اور ایسا ہے ویسا ہے جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو بلے جاؤ اللہ حکرسل پڑھتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نہ گود میں لے گے حدیث ایسی کہا رہی ہے نا جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا میرے بیوی اسپتال میں ایک حدیث میں کہ آپ سمجھ راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے ضرورت کی تہت ہے سیمپل وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت ہے کہ کہا یہ حسن ہے حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے بیٹے تھے نماز میں سامنے جاتے تھے آپ سمجھ لے کے نماز پڑھتے میں نے کہا اب کیا ہو بچے کو حرکت پڑھنے جائز حرکت ہے ایک ماں ہے اکیلی بچہ ہے گھر میں ایک بڑا ہے چھوٹا ہے دونوں لڑ سکتے آپس میں چلو بڑا بازو کھڑے کرو چلو ادھر سے آؤ چھوٹے کو آپ نے گھوڑ میں لے لیا نماز رماز نہیں چھوٹیں گے یا پھر سامنے بٹھائیے اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا ہے ٹھیک اب بہت سے عورتے پوتی نماز کو کھڑے ہو گئے بچہ پاس سے چلا کیا وہ رسک ہے ڈر ہے کھانا بن رہا ہے فلاں ہے کیا کرے نماز کو توڑ دے آپ انسانی جان سب سے اول ہے نماز توڑ دے بچے کو لائے اور گھوڑ میں لے کے پڑے آپ کو پتا ہے بھاگ جارہ رہنگنا شروع کر دیا ہے اکیلی آپ گھوڑ میں لے کر پڑے سنت سے ثابت ہے یہ چیز آپ سن کی نماز ایک بار زد چھوڑ نہیں رہتی آپ نے گھوڑ میں لے کر پڑا اسلام بہت آسان ہے یہ سخت اور مشکل دین نہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائس کے لئے آپ کو دگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے بچہ آپ کئی بھی چلدہ رہا آپ ٹرین نہیں نماز نے توڑ سکتا بچہ کہاں گا وہ فکر بھی لگی تو نماز تھوڑی ہو رہی آپ کی سانی زہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں سامان کی حفاظت میں سامان کو سامین رکھ دیا بچے کو بیچ میں لاکے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی بچہ بھی سامین سامان بیارام سید ملانسہ نماز پڑے